اللہ الرحمن الرحیم کہ کتے کی پیدائش کس طرح ہوئی اور کتے کی پیدائش میں انسان اور شیطان کا کیا کردار رہا اور ازان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یعنی جب ازان ہو رہی ہو تو کن 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 کاموں کو نہیں کرنا چاہیے اور ازان کے کیا کیا آداب ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کی سوڑیوں میں بتائیں گے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی دلچسپ اور پیاری ہونے والی ہے اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آزان ہوتے ہی کتے رونے لگ جاتے ہیں اور آزان پوری ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں اور ایسا خاص کر فضل کی آزان پر ہی ہوتا ہے تو چلیے بتاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت نہیں دی جس سے وہ آسمانوں یا زمین پر چلتے فرتے شیطان بلاو یا پھر مسئیبتوں کو دیکھ سکے لیکن یہ جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن بے زبان ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کو نہیں بتا سکتے لہذا وہ ایسی آوازیں نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے ہی آزان شروع ہوتی ہے خاص کر فضل کی آزان تو جتنے بھی شیطان اور بلائے ہوتی ہے وہ رات کے وقت زیادہ نکلتی ہے اور آزان کی آواز سنتے ہی وہ تمام شیطان اور بلائے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے یہ دیکھتے ہی کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں کتہ جب کسی علاقے میں بہت زیادہ روتا ہے اور اگر کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسی لیے لوگ اسے منحوس سمجھ کر بھاگا دیتے ہیں وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا بلکہ اسے یہ علم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے اور وہ انسان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آزان ہوتے ہی کتہ کیوں روتا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہے کہ رات کے وقت شیطان اور بلائے نکلتی ہے اور صبح کے وقت جب فضر کی آزان ہوتی ہے تو وہ شیطان اور بلائے بھاگنا شروع کر دیتی ہے جن کو دیکھ کر کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ انسان آگاہ ہو جائے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ تو سب سجدے میں جھک گئے مگر شیطان کھڑا رہا اور نہیں جھکا خدا تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا اور اس سے دریافت فرمایا کہ اے ابلیس میں نے جب اپنے دستے قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تو نے کیوں نہ سجدہ کیا شیطان نے جواب دیا اے خدا میں آدم سے اچھا ہوں اسی لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے اور آگ مٹی پر غالب نہیں ہوتی یعنی اس سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کرو خدا تعالیٰ نے اس کا یہ تکبر بھرا جواب سن کر ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس مردود نکل جا میری بارگاہ رحمت سے جا تو قیامت تک کے لیے مردود اور لانتی ہو گیا ہے اس کے بعد خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کرتے تھے مگر شیطان مردود حسد کی آگ میں جل بھن گیا تھا اور ایک مرتبہ اس مردود نے ساری حدے پار کر دی اور اس نے کیا یہ کہ بغز اور کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مکان پر پڑ گیا خدا تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتہ بنا دو چنانچہ اسے شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتہ بنا دیا گیا یہ کتہ آدمی سے مانوس اس لیے ہے کیونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے اور پلید اس لیے ہے یعنی ناپاک اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اس پر جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہوئے ہیں شیطان کے تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا بلکہ مقام ناف شکم کی وجہ سے زینت بن گیا اسی طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے ان اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ ان کی شان اور بھی چمکتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو حسد اور نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شیطانی کام ہے تو میرے دوستو اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کتے کی پیدائش آخر کیسے ہوئی اور کتے کی پیدائش میں انسان کی ناف کا کیا کردار تھا اور شیطانی تھوک کا بھی کیا کردار تھا اب آئیے دوستو جانتے ہیں کہ ازان کے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ازان کا احترام کرنا ضروری ہے تو ازان ہوتے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے وہ ہم آپ کو اب بتاتے ہیں نمبر ایک ازان کے وقت بات چیت نہ کرے نمبر دو ازان ہو رہی ہو تو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے نمبر تین ازان کے وقت تو کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے اور نمبر چار اگر قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہو تو بھی ازان کے وقت تک خاموش ہو جائے نمبر پانچ ازان کا عدب نہ کرنے والوں پر اللہ کا سکت عذاب ہوگا اور نمبر چھے ازان کو گوھر سے سنے اور ہر کلمات کو دہرائے نمبر ساتھ اگر راستے میں ازان شروع ہو جائے تو ٹھہر جائے نمبر آٹھ ازان کے وقت ازان پر گوھر نہ کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہوگا نمبر نو ازان کے وقت کسی بھی طرح کا کوئی گیت سنگیت نہیں سننا چاہیے ویسے تو گانے بجانا سننا سب حرام ہیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے نمبر دس ازان کے وقت عورتوں کو سر ڈھک کر رکھنا چاہیے نمبر گیارہ ازان کے وقت کبھی بھی پیر پسار کر نہیں سونا چاہیے نمبر بارہ جو شخص ازان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے نمبر تیرہ ازان جب بھی سنے ازان کا جواب دے کہنے والا جیسا کہے سننے والا بھی ویسا ہی کہے نمبر چودہ جب معزن اشعد ان محمد الرسول اللہ کہے تو سننے والا انگوٹھے کا بوسا لے کر آنکھوں کو لگائے اور نمبر پندرہ خدوے کی ازان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کے لئے جائز نہیں ہے اور نمبر سولہ ہے جو نفاس والی عورت کو ازان کا جواب نہیں دینا چاہیے نمبر سترہ پیشاب یا پاخانہ کرنے والے ازان کا جواب نہ دے دوستو ازان کے دوران ان باتوں کا خیال ضرور رکھے اللہ ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں گیارہ کاموں کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے تو وہ گیارہ کام کون کون سے ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک بسم اللہ پڑے بغیر کھانا کھانے والوں کے گھر سے دوستو ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے جس گھر میں ہمیشہ رزق دینے والے کا شکریہ ادا نہ کیا جاتا ہے اور جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا جاتا ہو تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت بنی رہے اور آپ کے رزق میں برکت ہو تو جب بھی کھانا کھائے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرے نمبر دو بغیر وضو کیے قرآن پاک پڑھنے سے دوستو اللہ پاک ایسے گھر سے بھی برکت دور کر دیتا ہے جس گھر میں قرآن پاک کو بغیر وضو کیے پڑھا جاتا ہو تو دوستو اس بات کا بھی ضرور خیال رکھے کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو وضو ضرور بنا لیا کرے اور بغیر وضو کیے قرآن پاک کو چھونا تک نہیں چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے بھی گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور نمبر تین گھر پر آئے سوالی کو خالی ہاتھ لوٹانے سے دوستو اس بات کا بھی آپ ضرور خیال رکھے کہ آپ کے گھر پر جب بھی کوئی سوالی آئے یعنی کوئی مانگنے والا آئے تو اسے آپ کچھ نہ کچھ ضرور دے اس کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائے اور اگر آپ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں اگر اس کے موہ سے آپ کے لئے کوئی بددعا نکل گئی تو آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا نمبر چار مہمان آنے پر ناراض ہونے کی وجہ سے دوستو اسلام میں مہمان کا مرتبہ بہت انچا ہے اور مہمان کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کی خدمت ضرور کرے تو آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھے کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی خدمت دل سے کرے اور آپ اس کو خوش کر کے ہی گھر سے ویدا کرے مہمان کو ناراض کرنے والے کے گھر سے اللہ پاک برکت ختم کر دیتا ہے اور نمبر پانچ ماباپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کے گھر سے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے جس گھر میں والدین کی عزت نہ کی جاتی ہو یعنی کی جس گھر میں ماباپ سے بدسلوکی کی جاتی ہو تو دوستو آپ لوگ بھی اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ آپ اپنے والدین کی ہمیشہ بات سنیں ان کو ہمیشہ خوش رکھے بھول کر بھی کبھی اپنے ماباپ کو ناراض نہ ہونے دے کیونکہ دوستو ماباپ کی دعا یا پھر بددعا وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے اور نمبر چھے آمدنی سے زیادہ خرج کرنے والوں کے گھر سے دوستو فضول خرچی کرنا اللہ کو ناپسند ہے اسی لئے آپ اتنا ہی خرج کرے جتنی آپ کی آمدنی ہو اگر آپ اپنے آمدنی سے زیادہ خرج کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے برکت ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں ہمیشہ گریبی بنی رہے گی اور نمبر ساتھ صبح دیر تک سونے والوں کے گھر سے دوستو اللہ اسے گھر سے بھی رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتا ہے جس گھر میں صبح سورج نکلنے تک سویا جاتا ہو اسی لئے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ صبح فضر کی آزان سے پہلے اٹھے اور فضر کی نماز پڑھے پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کس طرح برکت ہوتی ہے اور آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے نمبر آر چالیس دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنے کی وجہ سے دوستو اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے اور پاکی کو ہی پسند کرتا ہے اسی لئے اگر کوئی شخص زیر ناف کے بالوں کو چالیس دن سے پہلے پہلے صاف نہیں کرتا تو اللہ اس عمل کو نا پسند فرماتا ہے اور ایسے شخص کے گھر سے بھی اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے اور نمبر نو اولاد کو کوسنے کی وجہ سے دوستو جو شخص اپنی اولاد کو کوستا رہتا ہے یعنی کہ ان کو غالیہ دیتا رہتا ہے اور خاص طور پر جو شخص اپنی بیٹی کو غالی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے اور نمبر دس مغریب اور عشاء کے بیچ سونے کی وجہ سے دوستو اللہ نے عشاء اور مغرب کے بیچ کے وقت میں سونے سے منع فرمایا ہے اسی لئے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو کبھی بھی آپ بھول کر بھی عشاء اور مغرب کے بیچ نہ سوئے اور نمبر گیارہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے دوستو جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو اللہ پاک اسے گھر کو بھی نہیں پسند فرماتا اور اللہ اسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے تو دوستو یہ وہ گیارہ کام ہے جن کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور اسے گھروں میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو آپ کا گھر غریبی اور پریشانی سے بچا رہے تو ان گیارہ کاموں کو کبھی بھی بھول کر بھی نہ کریں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو میں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور اے حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ